واہرے میرے من تو بھٹکتا جائے اور میں تیرے پیچھے پیچھے لوڑکتا جاؤں جی ہاں دوستو آج کے یوگ میں جب اتنے سارے سنشادن ہمارے پاس ہیں تو ہمارا ہمارے من پر کوئی وشی نہیں رہا ہمارا من ادھر سے ادھر بھٹکتا رہتا ہے اور کسی بھی کام میں من نہیں لگتا تو یہ کہانیاں گوتم بدھ کی کہانیاں ہیں جنہوں نے لاکھوں لوگوں کو راستہ دکھایا یہ بات اس سمیہ کی ہے جب مہاتمہ بدھ اپنے ششیوں کے ساتھ ایک دوسرے گاؤں میں پروچن دینے جا رہے تھے ایک بار کی بات ہے گرمی کا سمیہ تھا بہت تیز کڑاکے کی دھوک نکلی گئی تھی مہاتمہ بدھ اور ان کے ششیے کسی گاؤں میں پروچن دینے جا رہے تھے ان سبھی ششیوں کا گرمی سے حال بے حال ہو رکھا تھا اور وہ سبھی چلتے چلتے بہت تھک گئے تھے مہاتمہ بدھ کی پریے ششیے آنند بھی ان کے ساتھ تھے اب آنند کے من میں بھی سوال اٹھ رہا تھا انت میں انہوں نے بدھ سے پوچھا کہ یہ بدھ گاؤں کب آئے گا اور یہاں سے کتنی دور ہے ہم بہت تھک گئے ہیں وہی کھیت میں ایک بوڑا آدمی کام کر رہا تھا آنند نے اس آدمی کو دیکھ کر بدھ سے کہا کہ چلیے ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ ہمارا ٹھیکانہ کتنی دور ہے بدھ نے ہامی بھر دی اور وہ اس سے پوچھنے کے لیے چلے گئے آنند نے بوڑے آدمی کے پاس جا کر پوچھا کہ یہاں سے اگلا گاؤں کتنی دوری پر ہے بوڑے آدمی نے کہا کہ یہاں سے وہ گاؤں اب کچھ ہی دوری پر ہے آپ جلد ہی پہنچ جائیں گے یہ کہہ کر وہ آدمی بدھ کی طرف دیکھ کر مسکر آنے لگا بدھ بھی اس بوڑے آدمی کو دیکھ کر مسکر آئے آنند کو یہ سمجھ نہیں آیا کہ وہ لوگ کیوں مسکر آ رہے ہیں اس کا قارن کیا ہے میں نے بھی ایسی کوئی بات نہیں کہی کہ جو یہ لوگ مسکر آئے آنند کے مند میں یہ سوال ابھی گھوم ہی رہا تھا کہ وہ لوگ آگے نکل گئے آگے کچھ دور چلنے کے بعد گاؤں نہیں آیا تب آنند کے مند میں پھر سے یہ سوال آنے لگا کہ اس بجرگ کے انسار تو گاؤں ابھی تک آ جانا چاہیے تھا تو پھر آیا کیوں نہیں تبھی انہیں راستے میں ایک اور آدمی ملے اور آنند نے ان سے بھی یہی سوال پوچھا کہ آگے آنے والا گاؤں اور کتنی دور ہے اس آدمی نے کہا کہ زیادہ دور نہیں ہے بس دو چار کلومیٹر ہی دور ہے یہ سن کر آنند نے من ہی من سوچا کہ بس اب تو پہنچی جائیں گے پاس میں ہی ہیں اور پھر تبھی دوبارہ مہاتمہ بودھ راستے میں ملے اس آدمی کو دیکھ کر تھوڑا سا مسکر آئے اور وہ آدمی بھی گوتم بودھ کو دیکھ کر مسکر آنے لگا اب پھر سے آنند کے دماغ میں سوال اٹھنے لگا کہ آخر دونوں کے آپس میں مسکر آنے کا کیا راج ہے پرانتو وہ لوگ آگے بڑھتے رہے کافی آگے جانے کے بعد بھی گاؤں نہیں آیا اب آنند نے ایک بڑی ماں سے پھر پوچھا کہ گاؤں کتنی دور ہے اممہ بڑی ماں نے کہا کہ بس کچھ ہی قدم دور ہے آپ گاؤں پہنچی گئے ہو اور ایک بار پھر سے وہ بڑی عورت بودھ کو دیکھ کر مسکر آنے لگی آنند نے پھر یہ سب دیکھا لیکن وہ اس سمیں کچھ نہ کہہ کر آگے نکل گیا اب بھی گاؤں آنے میں سمیں تھا آنند کے سبر کا باندھ ٹوٹنے لگا تھا وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ ہم گاؤں پہنچ کیوں نہیں پا رہے ہیں وہ راستے میں رک گیا اور کندے پر رکھے سامان کو کرود میں آ کر پھینک دیتا ہے اور انت میں مہاتما بودھ سے کہتا ہے کہ ویسے تو آپ نے کہا ہے کہ بیکار کے پرسل نہیں کرنے چاہیے لیکن پھر بھی میرے مند میں کافی دیر سے ایک سوال پریشان کر رہا ہے کرپیا کر کے آپ مجھے اتر دیں بودھ نے کہا پوچھو کیا پوچھنا ہے آنند پوچھتا ہے کہ ہم جس سے بھی راستہ پوچھ رہے ہیں وہ ہمیں بس تھوڑی دور کہہ کر آگے بڑھائے جا رہا ہے اور آپ کبھی انہیں دیکھ کر مسکراتے ہیں تو کبھی انہیں دیکھ کر ہنستے ہیں اس چیز کو کرپا کر کے مجھے سمجھائیے اور یہ بھی بتائیے کہ کہیں ہم غلط راستے پر تو نہیں چل رہے تب ہی تو گاؤں نہیں آیا اتنی دیر سے بودھ آنند کی بات سن کر کہتے ہیں کہ آنند ہم بلکل صحیح راستے پر چل رہے ہیں اور جس راستے سے ہم گاؤں جا رہے ہیں وہاں کے لوگ مجھے جانتے ہیں کیونکہ میں پہلے بھی اس گاؤں میں جا چکا ہوں اور مجھے اس راہ کی دوری بھی پتا ہے اور یہاں کے لوگ بھی یہ جانتے ہیں اور اس لیے وہ لوگ پھر سے مجھے جاتے دیکھ پہچان کر مسکرہ رہے تھے اور جس طرح ہم لوگ ان لوگوں کو لکش پرابطی کے لیے پروچن دیتے ہیں اپدیش دیتے ہیں اسی طرح وہ بھی ہمیں ہماری منزل کی اور نیرنتر بڑھتے رہنے کے لیے ایک راہ دیتے ہیں تاکہ ہم اپنی منزل تک پہنچ سکے بدھ کی یہ بات بدھ کی یہ بات سن کر آنند مسکرہ اٹھا اور سبھی ایک بار پھر سے گاؤں کے لیے نکل پڑے اور کچھ سمیہ بعد یہ لوگ وہاں پہنچ بھی گئے اسی لیے دوستوں جس طرح بدھ اور ان کے ششوں کو راستے میں کئی لوگ ملتے ہیں جو انہیں مارگ پر جانے کے لیے پریبت کرتے ہیں ٹھیک اسی پرکار ہمارے جیون میں بھی ہمیں کسی نہ کسی روپ میں پریڑنائیں ملتی رہتے ہیں بس فرق یہ ہے کہ ہم اسے پہچان نہیں پاتے ہیں ہمیشہ یاد رکھو کہ جیون میں آگے بڑھنے کے لیے اوثر ہر کسی کو ملتا ہے یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس اوثر کو پہچان پاتے ہیں یا نہیں پہچان پاتے اور ساتھ ہی اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے دہریے رکھنا چاہیے بیشک اسی ملنے میں وقت لگ سکتا ہے تھوڑی کٹنا ہی ہو سکتی ہے لیکن نیرنتر چلتے رہنے سے ایک نہ ایک دن ہمیں منزل ضرور ملے گی دہریے اور شانتی یہی سفلتہ کی سب سے بڑی کونجی ہوتی ہے